دبائی کا میوزیم آف تا فیوچر دنیا کے چودہ بہترین اجائب گھروں میں شامل نیشنل جیوگرافک نے دبائی کے میوزیم آف تا فیوچر کو دنیا کے چودہ خوبصورت ترین اجائب گھروں میں شامل کر لیا جو کہ منفرد نمائیہ طرز تعمیر اور حساس ترین تقنیقی تخلیقی صلاحیتوں کا اعتراف ہے یہ میوزیم طرز تعمیر کا ایک شاہکار ہے جو کہ دبائی کے مصروف قلبی مقام پر ہے اور یہ دنیا کا ایک لینڈ مارک بن چکا ہے میوزیم آف تا فیوچر کی عمارت کا ڈیزائن ہلالی شکل کا ہے جو تیس ہزار مربع میٹر تک پھیلا ہے اور اس کی انچائی ستتر میٹر ہے جبکہ میوزیم کے بیرونی حصے میں چودہ ہزار میٹر عربی خطاتی کی گئی ہے آڑے تکچے شہدروں کے نیٹ ورک پر قائم میوزیم کی عمارت سات منزلوں پر مشتمل ہے جو اپنی توانائی کی ضروریات کے لیے شمسی توانائی پر انحصار کرتی ہے نیا اور جدید میوزیم دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ کی کھڑکیوں سے دیکھنے والوں کے لیے ایک دلکش نظارہ پیش کرتا ہے آج کا دبائی پچاس برس پہلے کے دبائی سے یہ اکثر مختلف ہے اگر آپ انیس سو اکتر سے قبل کے دبائی پر نظر ڈالے تو کچھ بھی نظر نہیں آئے گا اس وقت سڑکے تھی نہ بجلی تھی نہ ہی تاریم کا انتظام تھا غرص کچھ بھی نہیں تھا لیکن آج یہ اگلے پچاس برس کا سوچ رہے ہیں پہلے دبائی سمندر سے موٹی تلاش کرنے والوں کی آبادی تھی لیکن پھر تیر اور گیس کی دریافت نے اسے پانچ اشروں میں دنیا کے ساتھ مربوط ایک اہم عالمی مرکز میں تبدیل کر دیا ہے متحدہ عرب امرات کا حدف مادنی ایندھن پر اپنا انحسار کھٹاتے ہوئے صفر پر لانا ہے تاکہ قرار ارز کو گلوبر وارمنگ سے نجات دلانے کے لیے وہ دیگر اقوام کے ساتھ مل کر اپنا حصہ ڈال سکے میوزیم آف تا فیوچر کے دروازے سے آپ امارت کے اندر نہیں بلکہ حیرتوں کے ایک نئے جہان میں داخل ہو جاتے ہیں اندر کے مناظر آپ کو اپنے سمارٹ فون کی سکرین تک سے لا تعلق کر دیتے ہیں کیونکہ امارت کے اندر جا بجا بڑی بڑی ڈیجیٹل سکرینیں نصب ہیں جو آپ کو اپنی زمین، اس کے فطری حسن کو درپیش مسائل، قرار ارز پر پائے جانے والے حیات کی اقسام کے بارے میں معلومات مہیا کرتی ہیں یہ میوزیم ہمیں پائے دار مستقبل اور فطرت کے قریب تر قرار ارز پر آگے بڑھنے اور معیشت کو ترقی دینے کا راستہ دکھاتا ہے دبائی کا میوزیم آف تا فیوچر اپنی نویت کا منفرد میوزیم ہے جہاں مستقبل جن اشیاء پر انحصار کرتا ہے ان کو شوکس کیا گیا ہے یہ جتت اور ٹیکنالوجی کا پیکر ہے دبائی کا میوزیم آف فیوچر ایک ٹائم مشین ہے جو آنے والوں کو دکھاتا ہے کہ سال دو ہزار اکتر میں زندگی کیسی ہو سکتی ہے اس میوزیم میں فن کی نمائندگی کے لیے انتہائی قابل ذکر طریقوں سے ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا ہے باشمول راکٹ لانچ کے متاثر کنگ گرافیکس والی سکرینوں اور ڈی این اے لائبریری جس میں پینتالیسوں سے زیادہ انواب موجود ہیں اس میوزیم کے ایک حصے میں سائنس کی ترقی سے متعلق اسلام کے قدیم ذریعہ اہد کو اجاگر کیا گیا ہے جہاں میوزیم میں آنے والے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے کہ ماضی میں مسلم سائنسدان ستاروں اجرام فلکی کے متعلق وقت کی پیمائش سمتوں اور فاصلوں کے تعاین کے لیے کس طرح کے پہچیدہ آلات استعمال کرتے تھے میوزیم کا ایک حیرت میں ڈالنے والا حصہ سیاہ آئینوں سے بنایا گیا ہے جس میں شیشے کے چمکدار ستون ہیں ان کے ذریعے ان جانوروں کو اجاگر کیا گیا ہے جن کی نسل کو دنیا سے ختم ہونے کا خدشہ لاحق ہے جن میں پولر بیئر یعنی کتبی ریج بھی شامل ہے کیونکہ دنیا کے بڑھتے ہوئے درجہ حرارت کے باعث کاتپین پر جمی برف دیزی سے پگل رہی ہے اگر آپ ایک دن کے لیے خالہ باز بننا چاہتے ہیں تو یہ تجربہ بھی آپ یہاں فیوچر میوزیم میں کر سکتے ہیں اس میوزیم میں ہوک نامی خلائی جہاز بھی ہے جس کا نام یو اے ای کے مریق کے مدار پر رکھا گیا ہے جس سے آپ خلا کی سیر کا مزہ لے سکتے ہیں یہاں ظاہرین کو دھات کی دیوار والے کمرے میں لے جایا جاتا ہے جسے خلائی جہاز کی طرح ڈیزائن کیا گیا ہے جس کے چاروں اطراف سکرین ہیں جو لفٹ آف کے دوران شاندار نظارے دیکھنے کے لیے کھڑکیوں کا کام کرتی ہیں جس سے دبائی کے ساہری پٹی کے فضائی نظارے باشمول پام جمیرہ دکھائی دیتے ہیں اور پھر خلائی جہاز کے خلا میں داخل ہوتے ہی سیارے کا نازک محول کا یہ چار منٹ کا تجربہ ہے جو خلائی جہاز کو او ایس ایس ہوپ خلائی سٹیشن کے ساتھ ڈگن کرتے بھی دکھاتا ہے اس کے بعد آپ خلائی سٹیشن میں داخل ہوتے ہیں جہاں آپ کو مستقبل کے خلابازوں کی جابز کے بارے میں معلومات دی جاتی ہیں میوزیم کے ایک حصے میں ہیل انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پر فطرت اور قدرت کے بارے میں بتایا جاتا ہے یہاں ایک بڑی سکرین پر ایمازون کے ڈین اے کو دکھایا جاتا ہے ہیل انسٹیٹیوٹ میں مصنوعی زہانت اور بائے ڈیزائن کی مدد سے زمین کے قدرتی محولیاتی نظام کو ٹھیک کرنے کے لیے کام کیا جا رہا ہے میوزیم سے ملہکہ پارٹ میں اسی اقسام کے پودے لگائے گئے ہیں جنہیں جدید ترین خودکار اپاشی نظام سے منسلک کیا گیا ہے دبائی کے میوزیم آف تا فیوچر نے تقلہ انٹرنیشنل بلڈنگ ایوارڈ بھی جیتا ہے جو کہ مختلف طرز و تعمیر کی مثال کے لیے ہوتا ہے یہ میوزیم دنیا بھر میں سب سے زیادہ تخلیقی نویت کی امارت ہے موسیقی